ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیعر ضرور کر دینا یعنی امیر المومنین کے برابر وظیفہ کس کو دیا گیا امام حسین کو اور ایک وہ بھی خوبصورت روایت ہے کہ جس وقت گنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا لوگوں کو یہ روایت نظر نہیں آتی اور وہ مشکوک کرتے ہیں صحابہ کے کردار کو اور کبھی کبھی کئی کئی ہمارا نوجوان بھی پہکتا وہ نظر آ رہا ہے جب گنیمت تقسیم ہونے لگی مال گنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے زیادہ مال امام حسین کو دیا فاروق عظم نے تو ابن عمر نے کہا کہ بابا میں حسین سے عمر میں زیادہ ہوں اور جب حسین کھیلنے کی عمر میں تھے اس وقت میں بھی جہاد میں جاتا تھا اور مجھے اس سے کم جو وہ وظیفہ اور مجھے اس سے کم مال دیا گیا غنیمت کا مال کم دیا گیا تو فاروق عظم نے کیا کہا بتائیں حسین کے برابر مال مانگنے والے سن حسین کے برابر مال مانگنے والے سن اگر حسین کے برابر مال مانگتا ہے تو حسین کے نانا جیسا نانا لا حسین کی ماں جیسی ماں لا حسین کے چچا جیسا چچا لا حسین کے نانی جیسی نانی لا حسین کی خالائے جیسی خالا لا حسین کے مامو جیسا مامو لا اور تو نالا سکے گا کیونکہ حسین کی کھالائیں بنت پیمبر ہیں بنات پیمبر ہیں وہ زینب ہے وہ رکیہ ہے وہ ام کلسوم ہیں ان کے مامو ابن رسول ہیں حضرت ابراہیم ہیں حضرت قاسم ہیں حضرت تیجب و تاہر ہیں اور پھر حسین کی نانی جس کو عرش سے خدا سلام کرتا ہے وہ خدیجت القبرہ ہیں اور حسین کے نانا سجد العالمین ہے سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ ایسا خندان لا تب یہ بات کر اور کوئی نہ لا سکے گا یہ عقیدت تھی فاروق عظم کو اہلِ بیتِ اتحار سے اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور سا ہے کہ جب ایک دن سیدنا امام حسین تاخیر سے کئی دنوں کے بعد ملے اور پوچھا شہزادِ حسین آپ ملتے نہیں کہا آئے تھے لیکن آپ مصروف تھے کسی میٹنگ میں یہ میٹنگ چونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا سمجھانے کے لئے ورنہ آپ کہیں گے کہ فاروق عظم انگلیش کب سے کہنے لگے محاذ اللہ یہ بھی بات ہوتی ہے ہاں بگر یہ سمجھانے کے لئے بات ہوتی ہے اگر آپ پوائنٹ نوٹ کرنے کے لئے آئے تو پھر نوٹ کرتے ہیں آپ کو یہی سب ملنا ہے جو نیت لے کر آتا ہے جو آتا ہے امام حسین کی عقیدت میں اس کو تم ملنا ہے خیرات بی بی زہرہ کی چوکھٹ سے اور جس نے بیٹھ کر کے پھر یہی سب کرنا ہے تو کرتا رہے یہی سب کرنا ہے تو آپ میٹنگ میں تو اس وجہ سے میں چلا گیا اور میں اس لئے بھی گیا کہ آپ کا بیٹا منتظر تھا جب بیٹے کو ملنے نہیں دیا گیا میں نے سوچا بیٹے کو ملنے نہیں دیا گیا تو مجھے کیا ملنے دیا جائے گا تو فاروق عظم نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار گئے کہا حسین وہ آرے تو آرے ہیں یہ ہمارے سروں میں جو بال ہوگے ہیں وہ بھی تیرے اور تیرے نانا کے صدقے میں ہوگے ہیں یہ جو عزتیں ملی ہیں وہ آپ کے صدقے میں ملی ہیں یہ ہے فاروق عظم یہ عقیدتیں یہ محبتیں ہیں اب فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے کہیے آپ نے سنا پھر ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کو دشمنی ہو گئی فاروق عظم سے آج کل بہت زیادہ خلاف میں باتیں ہوتی ہیں نا صدق و فاروق اس کی وجہ کیا ہے دیکھو وہ جو ڈنڈا ہے نا فاروق عظم کا وہ ابھی تک تڑپا رہا ہے ایسے زخم دیئے ہیں کہ ابھی تک وہ بھرے نہیں ہیں ہوا یہ تھا کہ فاروق عظم کا جب دور خلافت آیا اور بڑے دانشمند تھے بڑے سیاستدان تھے بڑے اقلمند تھے اللہ نے حضور نے انہیں ایسا تیار کیا تھا خدا نے ایسی اقل دی تھی تدبیر کرتے تھے فاروق عظم کا منصوبہ تھا کہ ایران بھی فتح ہوگا شام بھی فتح ہوگا بیلت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرائے جائے تو اس وقت ایران کے لوگ آتش پرست تھے مجوسی تھے فاروق عظم نے لشکر بھیجا فاروق عظم نے لشکر بھیجا اور یزد گرد کی اس کی پوری حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایرانی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اب آپ جان سکتے ہیں کہ جیسے خوارش کے ٹکڑے کرنے والے علی کو خارجی آج تک آج تک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں صحیح یہ ہے اسی طریقے سے دیابنا کو دھول چٹانے والے امام احمد رضا کو آج تک وہ سب کا نام برداشت کر لیتے ہیں لیکن آپ علا عظیت کا نام لے تو فوری طور پر اس لئے کہ دھول چٹائی جو جس کو دھول چٹاتا ہے پھر وہ نسلوں تک باقی رہتی نہ داوت اسی طریقے سے روافیز گوزپا کو آج تک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ رسالے لکھ کر دھول چٹائی یہ چیز ہے تو آپ ذرا چیک کریں کہ درد کہاں ہیں تکلیف کہاں ہیں تو فاروق اعظم نے ایران کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے کی اور وہاں اسلام کا پرچم لے رہا ہے تو وہ جو درد تھا نا حکومت گئی حکومت گئی حکومت گئی وہ جو درد تھا تو کہاں یہ نکالے کیسے یہ درد نکالے کیسے کیونکہ حضرت فاروق اعظم سے دشمنی تھی نا یہ درد نکالے کیسے اور فاروق اعظم کو کھڑا کس نے کیا تھا صدیق اکبر نے تو دشمنی وہاں بھی آگئی کیونکہ دونوں میں بڑا پیار تا بڑی محبت تھی تو اس وقت اس وقت ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت کہ ایرانیوں نے اس وقت کہ ایرانیوں نے سوچا سب کو بخش دیں گے سب سے ہاتھ ملا لیں گے عمر سے نہیں کیونکہ عمر ہی ہے جس نے ہماری حکومت کا خاتمہ کیا تو ان لوگوں نے پھر اس دور کے ایرانیوں نے سوچا کہ بدلہ کیسے لینا ہے بدلہ کیسے لینا ہے تو پھر انہوں نے بظائر کلمہ پڑھا سب کی بات نہیں کرتا باز نے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچے دل سے پڑھا تھا اس لئے بات سب کی نہیں ہو رہی ہے باز کی بات ہو رہی ہے تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ چلو کلمہ پڑھ لیتے ہیں دشمنی نکالتے ہیں آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی فاروق اعظم کا قاتل ایران سے گیا تھا فاروق اعظم کتنی دشمنی تھی آج کی بات نہیں کرنا ہوں آج کے ایران پہ کوئی اس کو فیٹ نہ کرے اور اگر کوئی کر بھی لے تو اس کی مرضی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ آپ کہیں کہ آپ ملکوں کو لڑانے کے لئے بیٹھے نہ ہمارا سعودی سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا ایران سے کوئی تعلق ہے یعنی سعودی کی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور ایران کی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے البتہ سعودی کے اندر جو پرانا حجاز ہے وہاں پہ آرام کرنے والے ہر صحابی ہر ولی ہر اہلِ بیت سے ہمارا قلبی تعلق ہے اور ایران میں آرام کرنے والے حضرت امام علی رضا سے ہمارا قلبی تعلق ہے زمین سے اقتلاف نہیں ہے سیاستدانوں سے اقتلاف ہے اور سیاستدانوں کی زباد سے نہیں ان کے کردار سے اقتلاف ہے اس لئے ہم کسی کی جو وہ قیادت نہیں کر رہے ہیں کسی کی چمچہ گیری نہیں کر رہے ہیں اور آج پر اس کو آفٹ نہیں کریں یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں تو کیا ہوا پھر ایرانیوں نے یہ کیا کہ چلو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور عمر سے دشمنے بھی نکالتے ہیں اور پھر ان لوگوں نے بعض لوگوں نے سب نے تو دل سے پڑا بعض لوگوں نے جہے وہ دشمنی نکالنے کے کچھ خنسی لوگ ہوتے ہیں نا کینے والے بغز والے ہٹ درم لوگ اور اکڑو والے لوگ تو ان لوگوں دل کے سخت والے لوگ تو ان لوگوں نے فاروق عظم سے دشمنی کی اور ایران ہی سے گیا تھا اور پہلا دہشت گردانہ حملہ مسجد نبوی میں جس نے کرنے کی حمت کی وہ بھی ایران سے گیا ہوا جو ہے وہ ایک غلام تھا بلکہ غلام کی شکل میں اس کو بھیجا گیا تھا جس کو ابو لولو فیروز کہتے ہیں جن کا نام فیروز ہو وہ ناراض نہیں ہو لیکن میرا ایک مشورہ ہے کوشش کیا کریں کہ جن جن بزرگوں کو جس جس نام کے لوگوں نے قتل کیا ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے فرض و واجب نہیں ہے یہ عقیدت کی بات ہے بعض چیزیں عقیدت کی ہوتی ہے محبت کی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے نام اپنے بچوں کے نام ان لوگوں کے نام پر بچوں کے نام نہ رکھا کریں اگر کسی کا نام فیروز ہے حرام ناجائز نہیں ہے تو اس سے کہتا ہوں کہ افروز کر لیں تو زیادہ اچھا ورنہ جب جب فیروز نام آئے گا بیچارہ وہ شرمندہ ہوگا پھر کہتا ہوں شریعت نے منع نہیں کیا ہے اس کی شرمندگی سے بچانے کے لئے کہہ رہا ہوں کبھی محبت کے دیکھئے نا یزید نام ابھی کوئی نہیں رکھتا کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا اللہ کا شکر ہے نہیں رکھتے لیکن مجھے در لگ رہا ہے جو ہساں سے آج کل تانے بانے بنے جارے میں اور جو یزید کی وقالت ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ کا نام ہو اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو لوگ اندر سے یزیدی ہیں وہ نام رکھ کر تھوڑا اوپر آئیں تاکہ لوگ ان کو پہچانے لوگ ان کو پہچانے اور واضح ہو جائے لیکن جو وقالت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یہ تھیلے سے بلی بار آنے والی ہے ایسا لگ رہا ہے مگر یاد رکھنا ہزار نام لوگ یزید رکھ لے خدا کی عزت کی قسم جس محفل میں جائے گا شرمندہ شرمندہ رہے گا لیکن جس جس کا نام حسن و حسین کے نام پہ صحابہ کے نام پہ ہوگا یہاں بھی اس کی گردن اوچھی ہوگی اور انشاءاللہ میدانے میں شرمے بھی ان ناموں کے ساتھ کیا اللہ اس کو سر بلند دیا تاہیے سبحان اللہ حق ہے نام سے پتا چلتا ہے کہ محبت کس کو کسے ہے سبحان اللہ یہ بات ہے تو ابو لولو فیروز یہ حضرت مغیرہ ابن شعب شعبہ کا گلام تھا اور اس نے فاروق عاظم کو شہید کیا اور فاروق عاظم کی شہادت ہو گئی یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ تفصیل نہیں بس اشارے دے کر کربلا تک پہنچنا ہے آج پھر فاروق عاظم کو جب اس نے کھنجر مار کے شہید کیا آپ کو اٹھا کر لائیا گیا فاروق عاظم کو فکر ہوئی فاروق عاظم کو فکر ہو میرے بات کون لوگوں سے مشورہ کیا میرے بات کون لوگوں نے کسی نے عزت عثمان غنی کا نام پیش کی کسی نے مولا علی کا نام پیش کی فاروق عاظم کو کسی نے یہ بھی اپنے بیٹے کو مقرر کر دیں گسے میں آگئے ہیں فرمایا میں تمہاری جنت چاہتا ہوں تم میری جہنم چاہتا کیا یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹوں میں بھی نہیں کروں یہ بات ہے فاروق عاظم نے کہا ایسا نہیں ہوگا فاروق عاظم نے چھے لوگوں کی شورہ بنائی سیدنا عثمان غنی حضرت مولا علی حضرت طلہا حضرت زبیر حضرت سعید ابن ابی وقاس اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف یعنی یہ چھے لوگ عشرہ مبشرہ میں سے تھے ان چھےوں کو کہا کہ یہ چھے میں سے مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں اب جب فاروق عاظم کی شہادت ہو گئی وہ ایک بڑا واقعہ احسانے آئے پھر کبھی انشاءاللہ وہ شہادت پڑھیں گے لیکن حصول برکت کے لئے کہہ دیا گیا کہ شہادت ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرمی آپ شہید ہو گئے آپ کی شہادت کے بعد یہ چھے میں سے ایسا ہوا کہ تین نے اپنے آپ کو پیچھے کر کے تین کے حق میں زبیر حضرت تلہا اور حضرت سعید ابن ابی وقاس یہ تینوں نے ان تینوں کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف مولا علی عثمان گنی کو سوپ دیا یہ تینوں پیچھے ہو گئے اب ان تینوں میں سے کسی ایک کو مقرر ہونا ہے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ مجھے تو خلیفہ نہیں بننا ہے میں خلیفہ نہیں بنوں اب بچے دو تو دو میں سے حضرت مولا علی کو پوچھا عبد الرحمن ابن عوف نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابن کسیر نے بھی اس کو لکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو آپ مجھے مشورہ کس سے بیعت کرنے کا دیں گے کہ میں کس کی بیعت کروں تو کہا کہ عثمان گنی حضرت عثمان گنی سے پوچھا اگر میں آپ کی ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے کہا مولا علی کی اب وہ مولا علی کے پاس آئے کہا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرلوں تو مولا کائنات نے کہا اس وقت میں اپنے اندر اس کی طاقت نہیں پاتا میں آپ کو بیعت نہیں کروں گا حد عثمان غنی کے پاس گئے اگر میں آپ سے بیعت کروں تو تو آپ چھپ رہے یعنی کہ آپ نے اشارہ دیا کہ ہاں اور عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ تعالی نے آپ کی ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر سارے مسلمانوں نے بیعت کی صدیق اکبر کا دور خلافت میرے نوجوان اور جو بچے بھی ہیں یہاں پہ وہ خاص سننے آپ کی خلافت کا جو دور ہے وہ دو سال چھے مہینے یعنی دھائی سال پھر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کی خلافت کا دور دس سال کچھ مہینے پھر عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو ان کا دور خلافت بارہ سال کچھ مہینے ٹھیک سم سے زیادہ مقبول اگر کوئی خلیفہ ہوا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی فاروق عاظم سے بھی زیادہ مقبولیت حضرت عثمان غنی کی تھی چھے سالوں کے اندر ابتداء کے چھے سال بہت مقبولیت رہی بعد کے چھے سالوں میں جو عجیب طور کا فتنہ اور سورش پیدا شورش پیدا ہو گئی بڑی عجیب سی شرارت تھی عجیب سی شورش تھی اور ہنگامہ ہو گیا ہنگامے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی ایک بڑی وجہ کہ مصر کا گورنر تھا عبداللہ ابن سراح تو ابن سراح نے جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم شروع کی اب ظلم نہیں کر سکتے دیکھو جو خلیفت المسلمی نے اس کا کردار کیا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کے بیٹے نے ایک شخص کو چابک مارا اور وہ امیر المومنین فاروق عظم کے دربار میں شکایت آئی تو فاروق عظم نے حضرت عمر ابن آس سے کہا کہ ماں نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم نے کب سے گلام بنانا شروع کر دیا یہ سرزنش تھی یہ عدل کا حال تھا لیکن جب سیدہ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ